بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں گائے کی بڑھ جو کہ بہتی لذیذ و وجہدار ہوتی ہے اس بڑھ کو ہم نے پہلے پیاس اور سرسوگتے لگا کر کوئی اچھی طریقے سے مسئل کے دھو لیا ہے بہتی ساف ستریسی ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے پیاس ڈال دی ہے اب اسے پکائیں گے اور یہ باقی کے انگریڈینٹ ہے جیسے ہم پکاتے جائیں گے اور ہم آپ کو انگریڈینٹ بھی بتاتے چلے جائیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل تقریباً پون کپ کے خریب دو کلو بڑھے ہیں دو کلو بڑھے ہیں لہذا ہم پون کپ کے خریب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے دو چمچ اڈرک لہسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ ہے ڈالیں گے ہے اپنے اب اس میں پیاس اور کا کھانے پیاس کھانے پریس کاتیز نے ٹین سے چالت کھانے ی stopped اس میں!! دمیانی سائز کی پیاس کی نظر زیادہ رکھی ہے اور اگر آپ لگی لگی سے چھاتے ہیں تو پھر کوئی بسنا نہیں پھر آپ پیاس پھوڑی کمی دا سکے ہمیں دو سے چار گڑی جو ہے کٹ کر اس میں ڈالیں چار سے پانچ چار سے پانچ چار سے پانچ درمیانی سائز کی ہیں پیاس جو ہے ہم نے کٹ کر اس میں ڈالیں اور یہ بڑ بھی زیادہ ہے دو کلو بڑ ہے اس کو کوئی بھوڑنا بھانا کچھ نہیں ہوتا محنت صرف اس کے دھونے میں ہے وہیں آپ نے محنت کرنی ہے باقی نے اس میں دو ٹی سپونڈ ڈالیں گے دو چاہے کے چمچ نمک ڈالیں گے اور نمک ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹی سپونڈ ڈالیں گے جو جیسے آپ کو اچھا لگے اپنے ٹی سپونڈ ڈالیں گے دیر تی سپونڈ کے خریب ہم یہ ڈال رہے ہیں دیر چاہے کا چمچ ہم نے ڈالی ہے پسی ہوئی لال مرچ آدھا چاہے کا چمچ ڈال رہے ہیں آدھا چاہے کا چمچ ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ چیوی فلیس اور چاہے کی مرچیں سب آپ کو کوئی تیز اور کم کر سکتے ہیں جیسا آپ کو کھاتے ہوں جیسا آپ کا مرچوں کا ٹیسٹ ہے چار سے پانچ ٹیماتر چار سے پانچ ٹیماتر ہم نے اس میں ڈالے ہیں اس میں ہلزی بھی ڈالنی ہے ایک چاہ کا چمچ آدھا چاہ کا چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے ہلزی ہم اس میں تھوڑا سا پاہ ڈالنی ہے اور کوئی اس کو بھوننا بھاننا نہیں کوئی مہت نہیں کرنی ہے بس ہم اس میں ڈالنا ہے پانی اور ہمیں اس کو کوکر کو لگا دینا ہے تھوڑی دیر تک کے لیے ہم ٹائم نوٹ کریں گے یہاں پر کیونکہ انڈین کوکر ہوتے ہیں ایک سٹی دو سٹی تین سٹی ہوتا پاکستان میں جو ایسا نہیں ہے جب گھنٹی اس کی بچنیں لگتی ہے تو اس کے بعد سے ہم ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں تو تقریباً ہمیں اس میں آدھا خنٹہ پچاس منٹ پچاس منٹ کے خریب ہمیں اس کو پکانا ہوگا اگر آپ کا کوکر بہت اچھا نیا ہے فریش آپ نے خریدا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کم ٹائم میں جلدی ہو جائے ہمارا کوکر پرانا ہو گیا ہم اس کو کم سے کم پچاس منٹ پر لگا تقریباً ایک کپ ہم نے اس میں پانی رال دیا ہے اگر فریش ہو تو پان کے لگتا ہے ہمیں تو کبھی نہیں ٹائم اور اگر بلکل فریش ہو جائے جیسے آپ بزار سے لائیں اور اس کو دھو دھولا کے خرمے پکائیں تو پھر آپ کو پانی نالنے کی ضرورت نہیں ہم نے لاکر اسے دیفریزر میں رکھ دیا تھا کہ جب ہمیں فرصت ہو گئی تو ہمیں فرصت ہو گئی کیونکہ اس کو دھونا بہت محلط طلب کام ہے لہٰذا ہم نے فرصت وارے دن یہ کام کرنے کا عادہ کیا لہٰذا ہمارے پاس میں فریزر میں ہم نے دیفریز کر کے نکالی تھی تو ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے بس اب ہم کوکر لگا دیں گے اور پچاس منٹ تک پہلے سیٹی بچنے تک انتظار کریں گے پچاس منٹ سکون سے گزار یہ تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے کوکر کو چلے دیا ہے اور اب اس کی سیٹی کو آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو رکھا گیا جو گیا سے وہ سب سائید ہو جائے پریشر اس کا ختم ہو جائے اب ہم اسے کھول رہے ہیں اب دیکھیں گے کیا سورت یہاں ہے ماشا اللہ دیکھیں بڑے خوبصورے سے ریڈ ریڈ ٹیماٹر نظر آرہے ہیں اس میں اچھے سے بھون گئی ہے اب ٹیماٹر اوپر نظر آرہے ہیں تھوڑے سے موٹے موٹے سے پریchodے لیں پریمے پروچھیں پریمے پر کچھ کر oni آپ یہ پانے میں ٹھیک ہکے جنگے پانے پانے سے پاکے پھر میں آم سے خ pellان کی ہے دور میں پانے میں آپ جائیں گے پائی کی ریسپی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ مسائلہ ہے اور الگ سے بھی مسائلہ کی ریسپی میں یہ مسائلہ ہے بس ہی تین چیزیں جو ہیں وہ بھون کر برابر برابر یہ تقریبا نہ بزنی اس کو بھون کر پیس کر رکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیدربادی مسائلہ خاص کر رب اس کو کہہ لیں بٹ ہو دالچا بنایا جائے پائی کی ریسپی ہے ان سب میں یہ مسائلہ ڈلتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس پہ ہم چیک کریں کہ کیسی گلی ہے یہ جتنے زیادہ گھریب ہو کہ اتنے اچھی لگتی ہے بس ہی ماشاءاللہ سبردست گل گئی ہے کھانے میں مسائے گا اچھی سی گلی ہوئی ہے تھوڑا سا پانی دو کے شوڑ گا سارا سا حج ہے درہ سا چاوڑا سا کھانے میں مسائے گا اس کے لیے تکریبا اس پہ ہم نے دیڑ کا پانی مزید ڈالا ہے تاکہ تھوڑا سا اس پہ شوڑ بسا رہے ابھی تھوڑا بھونا جائے گا پکے گا تھوڑا سا پھوڑا سی اہری بیچے ڈال دیں گے کٹ کر کریں گے تو ہر دھنیا میں اس میں ڈالا جاتا ہے ابھی ہر دھنیاں موجود نہیں ہے اور کناچی میں تیز بارشیں ہو رہی ہیں بہر جانے اور سوڑالانے کا بھی کوئی پروگرام نہیں بن سکتا ہے صرف ہر گھر میں موجود چیزیں ہیں ان سے کھانا بنا رہے ہیں جا سا یہ ہر دھنیا نہیں ہے تو ہر دھنیا نہیں ہے تو کتا کوئی مسائے نہیں ہے دیکھ رہے ہوئی ہے جھے مسائے کے لیے کچھ بڑے ہیں تو اس میں تیل جو ہے وہ اوپر آجے گا اور پھر اچھی سے اس کی شکل نظر آنے لگے گی تھوڑی سی دھیمی آج پہ ہم اس کو رکھیں گے بہت زیادہ تیز آج پہ نہیں رکھیں گے علمدللہ یہ بٹکی ڈش ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور ذائقہ دار ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پکانے میں کتنی آسان ہیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جب ذائقہ آئے وہ مزیدار لگے اور آسانی سے بن بھی جائے صرف اس کو یہ ہے کہ کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ ہے آپ نے اس کو ککر میں زیارہ دیر تک پکانا ہے تا کہ یہ اچھی سی گل جائے اور کھانے میں آپ کو پریشانی نہ ہو زیارہ تر مسالہ ڈالیئے تا کہ رائس کے ساتھ کھا سکے روٹی کے ساتھ بھی نان کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہیں امید ہے کہ آپ جب اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ اس کو ضرور بہت انجوائے کریں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم ایک نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گے اللہ حافظ